بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کہہ رہے تھے کہ ابن عباس آج پورا شام خوش آئے ابن عباس بہت ناراض ہوئے کہ کائنات کا بہترین شخص آج شہید ہوا ہے جس پر اللہ کی رحمت نازل ہو تو یہاں امیر شام نے ابن عباس کو کہا کہ ابن عباس تاریخ تبری ہے امیر شام نے ابن عباس کو کہا ابن عباس اب بنو حاشم کے قبیلے کے سردار تم بن گئے یہ دیکھئے کتنا بنو عباس کو آگے کیا جا رہا ہے کس کے مقابلے میں علی اور آل علی کے مقابلے میں تو یہاں پر ابن عباس نے دفع کیا ابن عباس نے کہا جب تک حسین زندہ ہے مجھے سرداری کا حق نہیں ہے جب تک بنو حاشم حسین ہے اور یہ بات شاید بعض لوگوں پہ گران گزرے اکثر جمانوں نے سوال کیا بالاخص جناب سیدہ کے بارے میں کہ مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھا ہے اور سوشل میڈیا پہ یہ بار بار ٹوئٹ کیا جاتا ہے کہ آپ شیعہ کہتے ہیں مولا علی کے گھر پہ حملہ ہو گیا اور مرد گھر میں موجود ہو اور دفع کے لیے نہ نکلے آپ سے ایک عام سا سوال کرتا ہوں اگر کوئی آپ کو غصہ دلانا چاہے مثال کے طور پہ آپ روڈ سے گزر رہے ہیں آگے روڈ کنھوں نے چند بندے بٹھا دیئے ہیں اور ایک بندہ آپ کے پیچھے آتا ہے آپ کو دھکا مارتا ہے آپ شریف و نفس انسان ہیں باجزت انسان ہیں آپ لڑنا نہیں چاہتے ہیں آپ جھگڑنا نہیں چاہتے ہیں وہ آپ کو دھکا لگاتا ہے تاکہ آپ لڑیں چار بندے اور بھی آئیں اور آپ کو وہیں پہ مار دیا جائے وہ دیکھتا ہے اس کو ایک بار دھکا دیا دو بار دھکا دیا لیکن یہ لڑنے کے موڑ میں تو ہے ہی نہیں تو اب وہ کیا کریں گے آپ کو غصہ دلانے کے لیے کہیں گے اب صبر کرو جب یہ اپنی بیوی کے ساتھ باہر آئے تو اس کے سامنے اس کی بیوی کو تماشا مار رہا تھا اب تو لڑے گا نا کہتے ہیں جناب ابو ذر فرماتے ہیں جب گھر پہ حملہ ہوا کہتے ہیں ابو ذر اپنے پاؤں پہ مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ علی تلوار کیوں نہیں اٹھا تھا ایک مرتبہ مقداد نے تلوار اٹھائی اور مولا علی نے اشارہ کہ مقداد یہ لڑنے کا مقام نہیں ہے ایک شخص کہتا ہے جب ہم علی پہ حملہ کرنے چاہتے تھے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا سب کو پتا تھا علی کی علی بن ابی طالب کی شجاعت کا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے سنا تھا رسول خدا کی زبان سے جب رسول خدا نے علی کو کہا تھا کہ علی میرے جانے کے بعد کچھ بھی ہو جائے تجھے تلوار نہیں اٹھانی کہ آج میں یقین دیتا ہوں کہ علی تلوار نہیں اٹھانی کفر جرعت پائدہ ہوئی ان لوگوں میں مولا علی کے ہاتھوں میں رسیان ڈالنے میں لیکن آپ تصور کریں اگر علی تلوار اٹھاتے اگر لڑتے تو عالم کیا ہوتا یہ بھی ہو سکتا تھا مولا کو شہید کر دیا جاتا یہ بھی ہو سکتا تھا امام حسن حسین کو شہید ہو سکتا یہ پلین بھی تھا کہ احلوبائیت کے خاندان کو وہی پہ ختم کیا جس طرح کربلا میں مسلحت کیا تھی ان کا تو پلین یہی تھا کہ بنو حاشم کے خاندان کو پورے کربلا میں ان کو دفن کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے لیکن یہ مسلحت الہی تھی ایک امام زہن العابدین کو زندہ رکھا گیا تو امامت کا اگر سلسلہ چلنا ہے تو کہیں پہ صبر کرنا ہے کہیں پہ شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہے اور امام کہتے ہی اسے آئیں جو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا بھی جانے اور جب خدا کہے تو تلوار اٹھانا بھی جانے فرمائے جب علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں رسیہ تھی ایک ایسا یہودی تھا جو رسول خدا کے زمانے بھی مسلمان نہیں بنا تھا لیکن ایک مرتبہ جب علی کے ہاتھوں میں رسیہ دیکھی اس ہی وقت اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لوگوں نے تعجب میں پوچھا نبی نے اتنی تبلیغ کی تو مسلمان نہیں ہوا لیکن آج علی کے ہاتھوں میں رسیہ دیکھ کہ تو مسلمان کیسے بن گیا فرمائے یہی وہ علی ہے جسے میں نے خیبر میں بھی دیکھا تھا جسے میں نے خندق میں بھی دیکھا تھا جس نے مرہ وہ انتر کو بھی بچھاڑا تھا لیکن آج علی ایسے کھڑا ہے یسے علی کو لڑنا نہیں آتا بس مجھے یقین ہو گیا جہاں سے اس کی شجاعت کا کنٹرول آئے وہی سے اس کے صبر کا کنٹرول آئے علی کو چلانے والی ایک ذات ہے جب وہ اشارہ کرے تو علی تلوار اٹھاتی ہے جب وہ اشارہ کرے تو علی زب پہ آتے ہیں